سیاست ڈیلی میں سبھی کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہے ہاں پہ محمد عثمان علی صاحب جو ابھی نائنٹی سکس یئرز کے ہے اور پندرہ سال کی عمر میں پولیس آکشن دیکھے تھے انہوں ہیدر آباد میں ہوتا وہ اور ہیدر آباد سٹیٹ میں جو ہوا تھا اور اس کے بعد پولیس کی نوکری میں آپ چڑھ گئے تھے تو پہلے تو آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کا فیملی بائی گراؤنڈ کیا ہے آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے تو جب پولیس آکشن ہوا تھا تب آپ کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ کیا کیا وہ ٹائم پہ عام طور پہ لوگاں بات کر رہے تھا اور کیا کیا آپ کو سننے میں اور دیکھنے میں آرہا تھا ہیدر آباد میں شہر میں ہیدر آباد سٹیٹی میں کچھ نہیں ہوا اچھا ازلاں پہ تو بہت بہتکہ ہوا تھا سٹیٹی تو پورا من تھا کیونکہ پورا من ہونے کے وجہ یہ ہے کہ یہاں نظام کو راج پرمک بنا دیے ان کو تھکا لگنے نہیں دی ان کو ان کو راج پرمک بنا دیے اور ان کے وزیراعظما تو تھے ہی تھے یمکے ویلوڑی وزیراعظم تھا اس کے بعد میں ایک بولگر رام کشنرہ وزیراعظم بنے یہ سب تھے جین چو جی گورنر جنرل تھے ملٹری کا وہ انہیں بھوت بھی نوٹ آجا ہوا دور تھا وہ وہاں گھبرا کے دیتے چلے گا ملٹری کا گورنر تھا جی جی تو آپ بولے کہ پولیس اکشن کے بعد آپ پولیس کی جوپ پہ چڑ گئے تھے تو آپ جب ٹرائیول کر کے دیکھے اس کے بعد کا آفٹرمان تو آپ کیا کیا تب آپ دیکھے دیکھے میں دیکھے میں فارٹی نین میں بھرتی ہوا جی نینٹین فارٹی نین میں اس کے بعد جب جو پھرا ہوں تو تقریباً انڈیا پورا گھومنے کو ملا اور اور گانڈی جی کا جسوکت خطر ہوا اسوکت میں دلی میں ہی تھا کوچھی جوٹی میں میں دلی گیا تھا اسوکت دلی میں ہی تھا میں انیس سو اک اون یا وہ پچاس انیس سو پچاس اب وہ سردہ پڑھل کا دور تھا ذرا تیز تھے انہ مزاج میں اور نیرو بھی تھے مگر انہوں ذرا سلو پرزن تھے اور انہوں بھوت تیز تھے اپنے آپ کو اب یہاں جاگے داری لوگوں کی ختم ہوگئے چھنا آبوں کی آم بلکل یہ تھے اور رضی صاحب کو عرص کر لیے تھے جب سات سال کی سزا ہوئی رضی صاحب پہلے تو مقدم ہیں بہت تڑے بہت تڑے اس کو آنے میں وکیل کھڑا کرتے والے اور رضی صاحب نے نہیں میں خود میں بہرشتہ ہوں میں کیس لڑ لیتا ہوں تو وہ کیس لڑ لیے نازر علی صاحب کو اپنے ایک تحصید دار سے ان کے ساتھ وہ دونوں کو جو ہے تین سو سال کی سزا تین سودی ہوئے یہی ہے مقدم آلوڑے کہ آخری میں بڑی ہوگئے کچھ بھی نہیں سوگت پائے تو چوبیس کھنٹے کے اندر چھوڑ دینا چھوڑ دینا پاکستان چھل جانا ٹھیک ہے وہ آپ اس کو دیکھیں منجلس کا چارج دینا کس کو ملک پیٹ میں ہوئی میٹنگ یا سی ٹی میں ملک پیٹ میں ہوئی میٹنگ عبداللہ آلوڑی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے ان کے ساتھ مخاطب ہوئے پیاغ عویش جی بولتا ہوں تو وہ منجلس کی صدارت ان کو ایسے مل گئی ہو بس سی ٹی ایوان ملی ملی اس کے بعد جب دارو السلام میں گورنمنٹ جو ہے خائم کر دیئے تھے انہوں عبداللہ آلوڑی صاحب کیوی رنگا رڈی چنہ رڈی کا سوسرے اب اس کے نام سے کیوی رنگا رڈی جس تک ہوئی نا ان کے اسسسٹنٹس ہیں انہیں اردو کا دیوانی اکیل تھا کیوی رنگا رڈی عبداللہ آلوڑی صاحب ان کے ساتھ ان کے پاس رہ کے انہوں ادوکیٹ کریں اس کے بعد بھی انہوں ہی دیوانی کے صدر بنیں اب اس کے بعد پوچھئے تو اویسی صاحب کے ہاتھ میں مجلس آنے سے پہلے ریزوی صاحب کے پاس تھی تو رضاکارو کا ایک رول اچھ کل اچھاڑنے میں آ رہا 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 تو کیا رول پولس میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں محمد بن سعید نقوس بلکے پروفیسر سے عثمانی اندوسریٹی کے انہوں جو ہے یہاں لڈ تلوار سکاتے تھے کملی آج سسم کی درگاہ ہے نا وہاں سکاتے تھے اب جو عزیز ٹیکسی بلکے تھے وہ زمانے میں انہوں سالہ عرصہ رضا کر رہا ہوں کے تو یہ اب جو شکارگا تھا نا ملک پیٹ رضی صاحب کا ملکان تھا اس کے آپ کے شکارگا تھا وہاں پریڈ ہوا تھا تو وہ پورے رضا کر رہا ہوں تو سیٹی میں کچھ نہیں ہوا پڑے دسٹرٹس میں کیا کیا دیکھنے کو ملا تھا دیکھنے کو دیکھنے کو ملا تھا دیکھنے کو دیکھنے کو نہیں ہوا جب باد میں گئے حالات بہت بہت بوری لیکھیں لاشیں پڑھ کے چڑھ کے بڑھو اٹھنے لگی تھی کوئی پرسانی حال نہیں تھا کوئی پرسانی حال نہیں تھا پربھنی کے پاس بھی آپ کچھ دیکھیں بولا سای ہاں پربھنی کے پاس بھی شہر میں داخل میں بہت کچھ رونکہ سے لگاتے تھے وہاں ناشوں کی ڈھیر لگی بھی تھی پھائی جنہوں تو کون نکالنے والا تھا اور کیا کیا ایسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب سیٹی میں تو کوئی خاص میں بڑھا ہے میں تو چلا رہا ہے ان کے نانیال میں بھی دو تین آدمیوں کو ختل کر لی ہے ایک عثمان تھا اور ایک فقر صاحب اور ایک کہہ احمد کچھ نام تھا احمد کچھ نام تھا یہ تینوں کو جو ہے لے جا کے مار دیا یہ گاں والے یہاں سے بلکل خریب ہے وہ تیس کلومیٹر پہ ہے تیس میل پہ ہے پولیس ایکشن کے بعد بھی ایک سننے میں ادا کی بہت سارے لوگوں کی جائدہ دیں ہڑپلی گئی تھے پوری ہڑپلی ہڑپلی ہے اب جو سودین نائک جو ہے گولی کھڑک چمل پہ جیسے وہاں سے آئے پاکستان سے شرنارت جیز آئے نہ وہاں سے یہاں کی مسلمانوں کی جائدہ دیں پورے ان کو دے دی بھاگے اس وقت مورانہ بلکرانہ میں اپنا سکانوں سے سنا ہوں ریڈیو پہ تخریر کرے مجھ جاؤ مسلمان پاکستان کو مجھ جاؤ مجھ جاؤ بھوت بھولے پولیس نے دکھر کے چلے گئے یہاں جو جائزہ چھوڑ دیئے وہ لوگ حوالے کر دیئے جو نہیں چھوڑے یہاں پہ ان کی بھی کچھ لینے میں آئے بول کے پڑھنے میں آتا ہے تو ایسا بھی کچھ ہوا تھا نہیں چھوڑے سوال ہوں کہ بیسا کہ انسالہ جن کی جاگر دنڈگل تھی پہلے دنگل بولتے تھے اس کو اب اس کو دنڈگل بول رہے ہیں خبضہ کر لیا ہوا پورے نوابوں کی اجازت میں خبضہ کر لیا کچھ بھی نہیں رکھے اب یہ نظام کی تو کنکوٹی چنہ رڈی صاحب تھے وہ آدھا ہستہ انہوں لے 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 دعوہ خانہ بنا جئے وہ پردہ گیٹ ایک باقی رکھیں بس باقی کے کچھ بھی نہیں ہیں وہ ادھر جو ہے اجازت باق بلکہ تھا ان کی بی بی رہتے تھے نظام کی وہ دارہ منٹل تھے وہ چٹوں بن گئے تھے وہ کرے تھے یہ کرتے تھے فاقل تھے انہوں وہاں رہتے تھے ادھر پورے خانہ زادہ خانہ زادہ کو پس آئیتے بال میں انہوں جانے کے بال میں ناصر بلکہ ان کے غلام تھے نظام کے ان کی حکومت جانے کے بعد میں وہ بلے کیا کرنا ناصر خانہ زادہ کو رکھ لاؤ کیونکہ آپ ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ وہ حضر کو بلاؤ یہ حضر کو بلاؤ کہ آپ کی عادت ہے اب یہ خانہ زادہ کو رکھ لیا تو آپ بلاؤ انہوں کو آتے رہتے ہیں آپ کا جل بھیلتا خانہ زادہ کو رکھ کر تو اس میں بارکس کے لوگوں کو زیادہ لیے خلے کے بہت کم لیے باقی کے دکھشی کو بھی لے لیے آج بھی خبزہ ہے خانہ زادہ کو کنکوٹی پر ابھی بھی خبزہ ہے جی تو جو خون قرابے کا سلسلہ شروع ہوا تھا جی اس میں دو کہانیاں ملتا اپنے کو ایک کہانی یہ ہے کہ پہلے رضاکار جو تھے وہ لوگ ایک خون قرابے کا سلسلہ شروع کریں اور پھر اس کے بعد انڈین آرمی آکے پھر اس کو وہ کریں کریں وہ لوگ بھولنا دیکھا رہے چیو میں آ جاتا ہم اگر کان میں پھول رہا تو کان کٹنے اچھا یہ کی طرف ہے تو ایسے کون سے اور واقع ہیں رضاکاروں کے جو عام طور پر سننے میں نہیں آتے مین سٹیڈ میں رضاکار رضا پھول گیا جی رہت تے برچے تلوانا ہاتھ تے وہ انڈین آدمی ان کے پاس پورے اٹومیٹک ہاتھی آ رہا برچے جائے لگ 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 سامنے کی نیٹے تو انہیں دب لگ آ چھلا تا چھوز کریں ایک جوش تھا جوش جوہے مہر رضی صاحب کے الفاظ میں سنوان مشتہل ہو گئے آدمی پستاختے ہو بہت چھوٹے چھوٹے رضی صاحب بہت پستاختے مگر خدایت بہت بیریشتر سات سال جیل ہوئی تو ان کو آدمی پہتے ہو ہمارے بولتے تھے پیشی کو جیل آجاتے تھے مرکانت بولتے تھے اللہ کے ایسانہ میرے کو جیل ہو گئی میں سات سال میں ہافر سے قرآن بنا پھلا ہو لیا دواروں آہ سات سال میں ہافر سے قرآن ہو گیا بیریشتر تھے ان کے دو بچے بھی کر گئے ملٹی انجلوں ہیدر آباد میں نہیں آئے ہیدر آباد میں خدم نہیں رکھے جب انڈیان آرمی اینٹر ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی بہت خطلہ ہوا تھا سننے میں آتا ہے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لائن میں رکھے شوٹ کیا گیا تھا مقبریں سے پولیس کے جو زمانے میں جو غیر مسلم تھے نا وہ لوگ جو نشاندہ ہی کرتے تھے فلان فلان جسدوش میں ان کے نشاندہ ہی کر دیا اور کیا کیا عام طور پر آپ کو خصے سننے میں آتے تھے جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ چڑھے تھے پولیس میں خصے کیا سننے میں آتے تھے بس قتل کے واقعات کے ہران لوٹ لینے کے سمجھے جی آپ یہی سننے میں آتے تھے اب جا کے ہم دیکھ تو نہیں سکتے تھے مگر سنتے تھے بس اب آج کل آپ نیوز میں سننے میں آ رہے ہیں آپ کو کہ ایک خاص سیاسی پارٹی کی طرف سے اس کو ایک ہندو مسلم کا جھگڑا بتانے کی کوشش کی جاری تو بی جے پی ہے ان لوگا آکے بتانے کی کوشش کر رہے کی ایک ہندو مسلم کا جھگڑا تھا اور بہت اس کو کمیونل اینگل سے پھر خواہ ورانہ طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو سپٹ کچھ بھی نہیں کرے گاؤں میں پٹیل پٹواریاں سب ہندو مسلمان اکہ دکھا کہیں تو بھی پٹیل بناوں کا سو ہزاروں میں ایک مگر زیادہ انہوں میں تاریم تلگو کی سب انہیں کو مسلمانوں کو کوئی دینی تاریم نہیں سکھائے نیدام صاحب نہ مسلمانوں کی کوئی رہے مدی کے گاؤں کے لوگ زیاد کے دے ہاتے رہے گئے تھے مانے تک بھی ان کو جو ہے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا بھی چاہوں دھوتیاں بن لیتے تھے سمجھے آپ زیرات کر لیتے تھے بس بسیمہ دار کے رکھے تھے چاہتے تو نظام بہت کچھ کرتے تھے کچھ بھی نہیں کرے اب گزر گئے بچارے اکثر ہو مگر یہ دور اس دور سے لاک درجہ اچھا یہ دور بہت اچھا اچھا وہ زمانے میں ہالیں تھی عثمان علیخہ پاشا جا رہے ہیں وہ تو انگلی نہیں بتانا بولتے تھے انگلی کاٹ دھو بولتے تھے خالی بولتے نہ ہمارے بڑے ساتھ ایک بچے تھے خالی موزہ بولنا دیکھو تو وہ جا رہے ہیں وہ ایسرا بھاد دور آئے ان کے بھادوں میں جو انظام بٹھے ہوئے ہیں عثمان علیخہ یہ بولنا ہاتھ سے نہیں بتانا یہ تھا اس دور تھی بہت ایک کیاوٹک زمانہ تھا وہ اور ایک کیاوٹک زمانہ تھے ایک بچے ایک بچے فرشکی جو ایک ڈریور ہے اس کا بچے وہاں نے میڈیل بولتے تھے سات میو کلاس بہت بڑی بات تھی وہ میڈیل پاس ہوا بچے میڈیل پاس ہوا سات میو کلاس تھی وہ دوسرا جو ہے وہ بچے کو میڈیل پاس ہوگا نوابوں کے بعد سرکار میرے بچے میں میرے بچے میں ہرے بچے میں درے ہونے ہیں ایک نوابی میں بھڑے خوش بھاوہ سرکار میرے بیٹے کو نمک جئے دوسرا بچے اس کے اپوزیٹ تصفیل کا دوسرا رخ پبلک جاگردار کالیج بڑھ رہے ہیں پہلے جاگردار کالیج سے پبلک اسکول ہوا ہو ویگم پیٹ میں وہاں بچے پڑھ رہا ہیں نوابوں کا کیا پڑھ رہا ہے چوتھی کے لارے پڑھ رہا ہے کیا دے رہے ہیں تادق دار اور انگل بنا رہے ہیں تیشن دار صاحب اللہ کی جگہ کے بنا رہے ہیں نا ہوں کے بچوں کو غریب کا بچہ میڈل پڑھ رہا تو دریور ہے تو کنینر بنا رہے ہیں اس سے بڑھنکے کچھ بھی نہیں ہوا پس مصابقنا لوگوں کو چاہتے تو نا ہر ایک کوئی گھر رکھتے چاہتے ہیں اس دور میں کچھ بھی نہیں غریب غریب نظام سرگار کے پاس سے لوگوں کو وہ ٹائم پہ پیسے بھی ملتے تھے وہ سننے میں آتا تھا تو کیا وہ خالی نوابوں کے لئے اور ایلیٹس کے لئے تھا؟ کیوں درے سے نواب؟ نظام صاحب کے دور میں لوگوں کو پیسے بارتے تھے بولکے سننے میں آتا جائد آتا ہے کچھن پرشاد پیسے بارتے تھے کہ عادت تھی جاتے جاتے پھیکتے تھے انجھے خیرات کرنا پھیکتے تھے ہاتھ سنیتے تھے جاتے تھے پھیکتے تھے وہ مکہ مجید کی شہدے مشہور سے وہ زمانے میں کچھڑی کھاتے تھے مکہ مجید کی شہدے مشہور سے وہ کچھن پرشاد گئے تو گاری دیتے تھے رہے ہی پھیک رہے وہ تو انہیں پھیک دیتے تھے وہ ایک محسنی مزاق کا جس تھیلہ تھا شکریہ ہمارے ساتھ ڈڈنے کے لئے تو بہت بہت الگ الگ پرسپیکٹیف ہے جب پولیس ایکشن اور نظام کے دور کی بات کرتے تو نوابوں کا ایک پرسپیکٹیف رہتا الیٹس کا ایک رہتا ورکنگ کلاس کا ایک الگ پرسپیکٹیف رہتا تو یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو اگر آپ کو انٹرویو انٹرویو دیکھا تو پلیس لائک شہر سبسکرائب تو دوسیاست ڈیلی دیتے سامہ ہزاری سائنگ اوپ رائائ actors وں یا ڈیلی دیتے سال سال رائد رائد موسیقی